پہلے قربانی کس کی طرف سے کرنی چاہیے آج کی اس ویڈیو میں اسی بات کو جانیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے سامعین اگر کسی حضرات نے آج تک قربانی نہیں کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال نماز دیا کہ وہ قربانی کرنا چاہتا ہے یعنی اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا تو اب اس کے سامنے سوال یہ ہے کہ وہ پہلے قربانی کس کی طرف سے کرے اپنی طرف سے کرے یا اپنے والدین یا اولاد کی طرف سے کرے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے اس کا آسان جواب اور صحیح جواب تو یہی ہے کہ پہلے اپنی طرف سے کرے لیکن اگر اس نے اپنی طرف سے قربانی نہ کر کے اپنی اولاد اپنے والدین یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر دی تو وہ گناہگار ہوگا یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا بڑی سعادت کی بات ہے بڑا ثواب ہے بہت بڑی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے قربانی کرنا لیکن وہ گنہگار ہوگا گنہگار اسی وجہ سے ہوگا کیونکہ اس نے واجب چھوڑ دیا اس پر قربانی کرنا اب واجب تھا اپنی طرف سے لیکن اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے قربانی کی جو واجب نہیں تھا نہ فرض تھا بلکہ مستحب عمل تھا بیٹر عمل تھا واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا لیکن جو اس نے قربانی کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے اس کو سواب ضرور ملے گا دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے اگر اللہ تعالی نے آپ کو اتنے مال سے نمازہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں تو آپ یقینا کیجئے لیکن پہلے اگر آپ پر قربانی واجب ہو گئی تو پہلے آپ اپنی طرف سے قربانی کریں گے اس کے بعد دوسرے کا نمبر آتا ہے چاہے والدین ہو چاہے اولاد ہو چاہے اپنے مرحومین ہو چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو امید ہے کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آگایا ہوگا صدق جاری اقنیت سے اس کلپ کو آگے بھی شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ